السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو کیا حال ہے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور ہستا مسکراتا رہیں تو پرکم کرتی ہوں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل چھوٹی سکوشش لائبہ میں اس چینل میں آپ کو ہتھاں کچھ چیزیں دکھائیں گے بنائیں گے سکھائیں گے اور سنائیں گے بھی سو گائز جو آج ہم آکے سامنے لے کے آئے ہیں ٹوپک وہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ جس کے بارے میں علامہ بان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عرب لڑکی جو ترابرس کی جانگ میں گازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی یہ علامہ بان نے لکھی ہے 1912 میں 1912 میں تو یہ ہم آکے سامنے شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کرنا ہرگیس مت پوری چینل پر نینک جائیں گے حضور سبکرائب کی ڈیو ساتھی پر آئیکن کو دبانا ہرگیس پر پھولئے تاکہ مریانے والے تمام ٹس ویڈیو آفز تک پر وقت پہنچتی رہیں ہمیں شروع کرتے ہیں فاطمہ تو عبروے امت محروم ہے زردہ زردہ تیری مشتخاہ کا محسوم ہے یہ سعادت ہورے سہرائی تیری قسمت میں تھی گازیانے دینے کی سکائی تیری قسمت میں یہ جہاد اللہ کی رستے میں میں بے ٹیگو سپر ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر یہ قلی بھی سلستائیں خزا منظر میں تھی ایسی چنگاری بھی یارب اپنے حاستر میں تھی اپنے سہرہ میں بہت آہوں بھی پوشیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں تو کہا لے تب ہم اس کریں گے ترجمہ تشریف مطلب اس سارے کا مطلب کیا ہے اے فاطمہ تم ملت اسلامیہ کے لیے اس تو آبرو کا سامان ہے تیرے وجود کے خواب کا ایک ایک زردہ محسوم اور پاکیزہ ہے اے سہرہ کی ہور یہ سعادت جو تیری قسمت میں تھی کہ تو دین کے گازیوں کو پانی پرانے خدمت سے فیض حجاب ہوئی نے اللہ کی راہ میں بغیر تلوار کے جہان کیا شہادر حاصل کرنے کے شوک نے تجھے میں کیسے جراج دیری پیدا کر دی سبحان اللہ جس بارک پر خضا چھائی ہوئی تھی اس میں ایک ایسی کلی پیدا ہوئی جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری راک میں اس قسم کی جنگاری بھی چھپی ہو سکتی ہے ہمارے بیعابان میں ابھی بھی ابھی پہت سے ہیرن چھپے بیٹھے ہیں بادل اگر جے برس چکا ہے لیکن اس میں بجلیاں سوئی ہیں یعنی ہم اس حالت میں ابھی موزے دکھانے کی قدرت رکھتے ہیں اور ہم میں ایسی شہادت کے تعلیم موجود ہیں جو اپنی بہادلی اور شجاہ سے دشمن کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں آپ کہیں کہ ہم نیچی والا پڑھیں گے مطلب سے دوسرا حصہ پڑھیں گے فاطمہ گو شبن میں افشان آنکھ تیرے گم میں ہے نگمہ اشد بھی اپنے نالہ ماتب میں ہے رکس تیری خان کا کتنا نشات انگیز ہے ذرہ ذرہ زنگی کے سوچ سے لبریس ہے ہے کوئی ہنگامہ تیری تربتے خاموش میں پل رہی ہے ایک قومی تازہ اس آگوش میں بے خبر ہوں اگرچہ ان کی وسط مقصد سے میں آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکت سے میں تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور دیدیائے انسان سے نہ محرم ہے جن کی موجے نور جو ابھی اُبھرے ہیں ظلمت خانہ آیا سے جن کی رونا آشنا ہے قید صبح و شام سے جن کی تابانی میں اندازہ کون بینوں بھی ہے جن کی تابانی میں اندازہ کون بینوں بھی ہے اور تیرے کوک بیت تقدیر کا پر دور بھی ہے قائد اب ہم اس دوسرے پیرے کی تجربہ تشریف کریں گے کہ اس کا مطلب کیا تھا دوسرے پیرے کا اے فاطمہ اگرچہ تیرے گم میں بھی ہماری آنکھوں سے یانسو جاری ہیں مگر اس ماتم اور فریاد میں خوشی کا نگمہ بھی شامل ہے وہ اس لیے کہ تیرے ہاں کا رکس ایک عجیب خوشی کا احساس پیدا کر رہا ہے اس کا ایک کا ذرہ زندگی کی طرف سے بڑا ہوا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تیری خاموش قبر میں ایک ہنگامہ بڑپا ہے اور اس ہنگامے کی گود میں ایک نئی قوم پال رہی میں یہ تو نہیں جانتا کہ نئی قوم کی ارادے کیا ہوں گے کتنے بلند اور وسیع ہوں گے البتہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ قوم تیری قبر سے پیدا ہوگی یعنی تو نے جو کا نامان جام دیا ہے وہ ایک باہمت اور بلند حوصلے والی قوم کے پیدا ہونے کی دلیل ثابت ہوگا اور آسمان کی فضاء میں ایسے روشن ستارے نکلنے والے ہیں جن کے نور اور چمک دھمک کو انسان نے اب بھی دیکھا نہیں وہ ستارے ابھی زمانے کے اندھیرے سے باہر نکلے ہیں ان کی روشنی صبح و شام کی پبندی سے ازاد ہوگی یعنی ستارے اہمائی وقت روشن رہیں گے ان کی چمک دھمک میں پرانا رنگ دنگ بھی اور نئے انداز بھی اور اے فاطمہ اس میں تیری قسمت کے ستارے کا جلوہ شامل ہے آئی ہوف گائز آپ سب کو یہ ہمارے ٹوپیک اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک لازمی کریں کمیٹ میں لازمیں تاک کیسے لگی آپ کو ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کرنا ہرگیس مت پھلیں اس کے ساتھ میں زمان لائبہ کو اجازت دیجئے تو انشاءاللہ غلی ویلوب ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا خوش رہیں خوشیاں مانتے ہیں اللہ حافظ موسیقی